بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس فور آج ہم ریڈنگ کریں گے پیس نمبر 42 پہ ہمارا چیپٹر ہے ہجرت حبشا یعنی حبشا کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی اس کے بارے میں آج ہم ریڈ کریں گے اللہ کی خاطر اپنا گھر اور بطن چھوڑ کر دوسری جگہ جاب بسنے یعنی رہنے کو ہجرت کہتے ہیں جب مسلمانوں پر مشرقین مکہ کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشا حجرت کر جائیں کیونکہ وہاں کا حکمران نجاشی ظالم نہیں ہے پہلی حجرت حبشا یعنی حبشا کی طرف جو حجرت ہے وہ دو مرتبہ ہوئی تھی تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے پہلی حجرت حبشا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نبوت کے پانچویں سار یارہ مردوں اور چار عورتوں نے حبشا کی طرف حجرت کی ان مہاجرین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی حبشا برعاظم افریقہ کا ملک ہے آج کل اس کا نام ایتھوپیا ہے مسلمان وہاں اتمنان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے ہیں یہ سن کر مسلمان حبشا سے واپس آگئے لیکن مکہ پہنچ کر پتا چلا کہ یہ خبر غلط ہے اب کفار مکہ کا ظلم پہلے سے بھی بھڑ گیا اس کے بعد نیکس پیش ہے پیش نمبر 43 جس میں ہم پڑھیں گے دوسری ہجرت حبشا کے بارے میں نبوت کے چھٹے سال دوبارہ 83 مردوں اور 17 عورتوں نے حبشا کی جانب ہجرت کی قریش مکہ کو جب مسلمانوں کی روانگی کا علم ہوا تو وہ غزبناک ہو گئی یعنی غصے میں آگے انہوں نے مسلمانوں کا تاقب کیا یعنی پیچھے کیا لیکن خوش قسمتی سے مسلمانوں کو حبشا جانے والی تیار کشتی مل گئی اس پر سوار ہو کر وہ حبشا پہنچ گئے حبشا کے بادشاہ نجائشی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور یہ لوگ امن و امان سے وہاں رہنے لگے قریش مکہ کو مسلمانوں کا امن و سپون پسندنا آیا اور انہوں نے ایک سازش کی کیا سازش کی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے آپ نے یہی تک اس کو اچھی طرح سے رید کرنا ہے اللہ حافظ